نورملی جو بات ہم کرتے ہیں کہیں بھی کسی اپنے سرکل میں جو بات ہم کرتے ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں تو عموماً انسان بات کرتے ہوئے کتنا امانداری سے ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی کہانی کتنا وہ ڈنڈی مارے بغیر سنا رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس بات پہ گوھر کریں کہ جب ہم اپنی سائیڈ کی سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں ہم انسان لوگ میں اور آپ سب جب ہم اپنی سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں تو اس سٹوری کو ہم کتنا صحیح نابطول کے ساتھ سنا رہے ہوتے ہیں سرچ جو بتاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان لوگ یعنی ہم آپ اور سب لوگ اپنی سٹوری سنانے میں بہت زیادہ ڈنڈی مارتے ہیں اور اس کی حد یہ ہے کہ دو میاں بیوی جن کے درمیان نرازگی ہو تو جو بیوی اپنی سہیلی کے ساتھ بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ نائنٹی پرسنٹ قصور اس کا ہے اور دس پرسنٹ ہو سکتا ہے کچھ میرا بھی ہو اور یہی بات اس کا خامد اپنے دوست کو بات سناتے ہوئے کہتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ بیوی کا قصور ہے ہو سکتا ہے کچھ دس پرسنٹ میرا بھی ہو شاید تو اگر اتنا بڑا فرق ہوتا ہے دونوں کی کہانی میں سیم میاں بیوی کی کہانی میں تو آن ایوریج ایک عام شخص کے طور پر جب ہم سے کوئی بات کرے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ دوسرے پارٹنر سے تو ہم نے فیڈ بیک نہیں لیا اور اپنے دوست سے یا جو بندہ بات کر رہا تھا اس سے ہم نے بات سن کے گردن ہلا دی ہے یا اس کے ساتھ سمپتی کر دی ہے یا اسے صحیح قرار دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رویہ اپنے پارٹنر کے ساتھ فردر تھوڑا سا خراب ہو جائے ہم اپنی سٹوری کے صحیح بیان کرنے والے نہیں ہیں یہ حقائق ریسرچ سے واضح ہیں گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں کہ جو لوگ بھی اپنی بات کسی اجدبی سے کرتے ہیں ذاتی بات وہ اس میں کس قدر اپنے آپ کو بے گناہ اور دوسرے کو گناہگار بناتے ہیں لہٰذا ہمارے لیے اجنبی کے طور پر بات سننے والے کے طور پر یہ احتیاط لازم ہے کہ جب کوئی بندہ بات کرے تو نمبر ون ہم کہہ دیں کہ میرے ساتھ آپ کا یہ بات کرنا نہیں بنتا چلیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہو نہ ہاں ایسے تکنا شروع کر دیں یعنی کوئی ہو نہ کریں کوئی ہاں نہ کریں اور صرف آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور آپ اسے دیکھنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا وہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے صحیح بندہ نہیں چنا بات کرنے کے لیے اور وہ کچھ زبزب میں ہو جائے گا کہ اس بندے کو میری سٹوری پہ پورا یقین نہیں ہے اور وہ کچھ ڈسکرج ہو جائے گا یہ کہانی سناتے ہوئے وہ بھی بات ہی نہیں ہے وہ شاید جلدی بات روک دیں لیکن اگر تھوڑا سا مو خراب بھی کر لے جاتے تو پھر کیا ہوگا پھر تو وہ توبہ کر لے گا کہ آئندہ اس بندے سے نہیں بات کر اور اس سے آپ کے تعلقات کو کتنا بڑا دچکہ لگے گا کچھ خاص نہیں اور وہ بندہ جو کہانی سنانا چاہ رہا تھا اور آپ نے اپنے فیشل ایکسپریشن سے اس کو روک دیا اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑے گی کہ کم ہوگی بڑے گی یہ پکا بتا ہے آپ کو کہ وہ سمجھے گا کہ آپ محکول آدمی ہیں اگر آپ نے بات سننے میں اسے ڈسکرنج کیا ہے تو وہ سمجھے گا کہ یہ اچھا دوست ہے میرا اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حوالے سے مجھ سے شکایت بازی کریں کیونکہ میں حقائق نہیں جانتا معذرت کے ساتھ آپ اگر مجھ سے نہ بات کرے تو کیا وہ قطع تعلق کر لے گا اتنا ہی برا بندہ ہے کہ وہ ذرا سی بات پر قطع تعلق کر لے گا وہ عزت کرے گا آپ کی